السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ لوگ ایک نیا کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ لوگ ناظرین بلکل بھی پریشان نہ ہو کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی پریشانی کا توڑ لے کر آ گیا ہوں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا کہ آپ لوگ پچیس ہزار سے لے کر ایک کروڑ روپے تک کا کرزہ بغیر کسی سود کے کیسے لے سکتے ہیں چند ہی دنوں میں آپ لوگوں کو کرزہ مل جائے گا اور اس میں آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا کوئی انٹرسٹ کوئی جو سود ہے وہ نہیں پے کرنا پڑے گا تو بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو کرزہ ملے گا گورمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کرزہ ملے گا آپ لوگ پریشان نہ ہوں اگر کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے انشاءاللہ زندگی آپ لوگوں کی یہ ویڈیو چینج کر دے گی آپ لوگوں نے کرز کیسے لینا ہے کیا طریقے کار ہے اور آپ لوگوں کو کون کون سے ڈاکومنٹس آئیے ہوں گے سب چیزیں آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ناظرین اچھی لگے یہ فائدہ مند لگے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو تو لائک لازمی کیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ناظرین محنت کرنی پڑتی ہے ویڈیو بنانے کے لیے سرچ کرنی پڑتی ہے اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا بزنس کرو چینج کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو نیچے ناظرین ریڈ کلر کا سبسکرپشن کا بٹن ہوگا جلدی سے اس کو پریس کر دیجئے اور ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی آپ لوگ آن کر لیجئے تاکہ ہر بزنس آریا اور اس طرح کی ایڈیوکیشنل ویڈیو آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے تو چلتے ہیں ناظرین دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سود فری جو کرزہ ہے بزنس کے لیے وہ کیسے ملے گا اور کیا طریقے کا ہے ناظرین آپ لوگوں نے گوگل کروم اوپن کرنا ہے اور سرچ بار میں لکھنا ہے اخوت فاؤنڈیشن جیسے ہی اس کو لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اخوت کی جو پہلی ویب سائٹ ہے یہ اوپن ہو جائے گی پہلی یا دوسری ہوگی اس کو آپ لوگوں نے کلک کر کے اس ویب سائٹ پر آ جانا ہے جیسے ہی یہ ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی تو اس کا جو مین پیج ہے اس طرح آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں نے انڈ پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو ناظرین کمپلیٹ ڈیٹیل پروائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا جو قرضہ ہے وہ کیسے اخوت سے حاصل کرنا ہے اخوت ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ لوگ بغیر کسی سود کے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں یہ والا جو آپشن ہے یہاں پر آپ لوگوں نے ناظرین کلک کرنا ہے یہ والا جو ہے اخوت اسلامی مائکرو فائنانس یہاں پر جیسے کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے یہاں پر نیچے آتے جائیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 4.8 ملین جو ہے وہ میمبرز کو قرضہ دیا جا چکا ہے اور مطلب 140 بلین قرضہ جو ہے وہ دیا جائے گا 2000 ربائی سیشن میں اور یہ کاروباری لوگوں کے لیے یہ قرضہ یہاں پر دیا جائے گا کوئی بھی آپ لوگ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر منشن کیا ہوئے ہیں اب نیچے آپ لوگوں نے آنا ہے اور نیچے آتے جانا یہاں پر لون پروسس یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ اوپشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے view detail پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر eligibility criteria ہے مطلب آپ لوگ لون لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کیا requirement ضروری ہوں گی سب سے پہلے ناظرین آپ لوگ یہ نا ساری چیزیں آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ applicant should have valid see and nice see آپ لوگوں کا شناختی کارڈ جو ہے وہ valid ہونا چاہیے اس کے بعد ability to run initiate business activity having age مطلب 18 سال سے 62 سال آپ لوگوں کی age ہونی چاہیے آپ لوگوں کے اندر power ہونی چاہیے کہ آپ ایک نیا business جو ہے وہ run کر سکے next دیسرے point میں یہ بتایا گیا ہے کہ economically active ہونی چاہیے application اور اس کے بعد یہ اس میں کوئی ایسی important چیز نہیں ہے اس کے بعد یہ جو point ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بندہ application دے رہا ہے وہ socially اور morally جو ہے اس کا character اچھا ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ چور ہو یا کوئی اور ڈاکہ وغیرہ ڈالتا ہو اس طرح کا بندہ نہیں ہونا چاہیے اس کے application accept کی جائے گی جو morally socially اچھا ہو اس کے بعد next ہے اس میں بتایا ہے applicant should have capacity to provide to granters other than family member مطلب اس کے اندر صلاحیت ہو یا وہ دو جو granter ہے اپنے وہ دے سکے اور اس کے جو grantee دینے والے ہیں وہ family member نہ ہو اس کے ہمسائے ہو کوئی بھی وہ grantee اس کے دے سکتے ہیں اور اس کے بعد next point اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جس area سے آپ لوگ belong رکھتے ہیں اور اس area میں آپ مطلب خوت کی برانچ ہو تو اس کا area تقریباً دو سے اڑھائی کلومیٹر کے اندر ہو اگر دو سے اڑھائی کلومیٹر کے باہر ہو تو آپ لوگوں کو کرزہ نہیں دیا جائے گا برانچ کہاں سے آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا یہ بھی آپ لوگوں کو ساری چیزیں میں guide کروں گا اسی ویڈیو میں آپ لوگ نیچے آئیں گے تو یہاں پر landing mythology لکھا ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو کرزہ جو ہے وہ دو طریقوں سے دیا جائے گا گروپ کی شکل میں دیا جائے گا اور آپ individually اکیلے بھی یہ کرزہ لے سکتے ہیں گروپ میں آپ لوگوں کے تین یا چھے بندے ہوں گے اور وہ تین یا چھے بندے ایک دوسرے کی گرانٹی دیں گے اور individual landing میں کیا ہوگا کہ اکیلے آپ اگر کرزہ لے رہے ہیں تو آپ لوگوں کو دو بندوں کی گرانٹی دینی پڑے گی یہ یہاں پر مزید explain کیا گیا ہے group landing اور اس کے بعد individual landing کے بارے میں ٹھیک ہے ناظرین یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو ابھی میں بتاتا جاتا ہوں آپ لوگ نوڈ کرتے جائیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کرزہ لینے کے لیے کیا کا چیزیں پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے ٹھیک ہے personal responsibility to grunter اعنی additional ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں ابھی جو main چیزیں ہیں وہ اب آئی ہیں کہ آپ لوگوں کو documents کون کون سے چاہیے ہوں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو آپ جو کرزہ لے رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنی جو CNIC کی جو copy ہے وہ چاہیے ہوگی اس کے بعد grunter جو ہیں مطلب دو grunter ہیں ان کی جو ID card کی copy ہے وہ بھی چاہیے ہوگی اور ایک family member کی ID card کی copy چاہیے ہوگی یہ optional ہے باقی پہلے مطلب applicant جو کرزہ لے رہا ہے اس کے ID card کی copy اور دو grunter جو ہیں ان کی ID card کی copy لازمی ہے must ہے یہ آپ لوگوں نے دینی ہے اور گرمے سے کسی بھی فرد کی ID card کی copy آپ دین یا نہ دینیے کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ identification کے لیے اس کے بعد آپ لوگوں کو بجلی کا bill جو ہے یہ چاہیے ہوگا تاکہ پتا چلے آپ لوگ وہاں کے اس area کے رہاشی ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو دو عدد تصویریں اپنی recent جو ہے وہ چاہیے ہوگی یہ documents ہیں ناظرین یہ آپ لوگ لکھتے جائیں جو جو documents آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی اس کے بعد اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ لوگوں کو نکانہ میں کی ضرورت پڑے گی یہ آپ لوگوں نے لینا ہے ٹھیک ہے اب social appraisal اس میں یہ آپ چھوڑیں اس کو business appraisal second appraisal grantor of lawn یہ ساری چیزیں جو ہے آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھنا جو چیزیں آپ لوگوں کو میں نے بتا دی ہیں دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ID card کی copy آپ لوگوں کو چاہیے جو guarantee دے رہے ہیں ان کے ID card کی copy چاہیے دو تصویریں چاہیے تو اگر آپ شادی شدہ ہے تو نکانہ میں کی ایک copy چاہیے اس کے بعد ناظرین اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کو instructions وغیرہ وہ میں نے بتا دی ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور کہاں سے آپ لوگوں کو لون ملے گا دیکھیں آپ لوگوں نے اپنے area میں دیکھ رہا ہے کہ جہاں پر اخوت کی برانچ ہے اس برانچ میں آپ لوگوں نے جانا ہے اب اخوت کی برانچ کہاں پر ہوگی یہ آپ لوگوں کو ابھی میں بتاتا ہوں اور آپ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے area میں کس جگہ پر اخوت کی برانچ ہے یہ جیسے جیسے procedure میں نے آپ لوگوں کو بتایا اسی طرح آپ لوگوں نے کرتے جانا ہے اور end پر آ جانا ہے یہاں پر لکھا ہوئے click links اس کے بالکل نیچے یہاں پر لکھا ہے branch network اس پر جب آپ click کریں گے تو یہ پنجاب کے اندر جن جن شہروں میں اور جہاں جہاں پر اخوت کی برانچیز ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے open ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے area میں جو برانچ ہے وہ کس جگہ پر ہے اور اس کا contact number اور برانچ مینجر کون ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتا چل جائیں کوئٹا نوان کلی سبی لورا لائی تو یہ دیکھیں کتنے زیادہ پیج ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آج ہی جا کے اخوت کی برانچ ویزٹ کرنی ہے وہاں پر جا کے آپ لوگوں نے مزید information لے لینی ہے اور آپ لوگ 25000 سے لے کر ایک کروڑ تک کرزہ جو ہے اخوت سے جا کے لے سکتے ہیں ان کا procedure ہوتا ہے ایک ہفتے کا یا دس دنوں کا ان کا procedure ہوتا ہے وہ verify کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کرزہ جو ہے بغیر کسی سود کے جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے دیں گے جو جو documents آپ لوگوں کو میں نے بتایا وہ documents آپ لوگ لے جائیں یا اگر نہیں لے کے جانے تو پہلے آپ لوگ information لے لیں اس طرح آپ لوگ اپنے area کی branch کا address لے کے وہاں پر جا سکتے ہیں یا call آپ لوگ کر سکتے ہیں branch manager کو امید کرتے ہیں ناظرین آپ لوگوں کو آج کی informative ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ